لعنت بر دشمن زہران بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ سیدنا محمد وعال بیتی طیبین الطاہرین و لعنت الدائمت علی آدائیم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کے دور حاضر کے مطابق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ملعون جس نے شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گستاخی کی ہے اور وہ گستاخی یہ ہے کہ اس ملعون نے بیوی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ جو کہ اسمت کبرا کے درجے پر فائز ہیں جو کہ معصومہ ہیں جو کہ صدیقہ ہیں آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ معظا اللہ معظا اللہ علیہ عزباللہ شہزادی سلام اللہ علیہ خطا پر تھی اور آپ نے جو فدق کا مطالبہ کیا تھا دراصل وہ آپ کی خطا تھی اور معظا اللہ آپ خطاوار ہیں واقعا یہ مقام تعصف اور افسوس ہے کہ آج نہ صرف یہ کہ جو غیر مسلم ہیں بلکہ مسلمانوں میں چند ناصبی افراد ایسے پیدا ہو گئے ہیں یا یوں کہا جا کہ زمانہ قدیم سے ایسے افراد موجود تھے یہ کوئی نئے گروہ یا نئے افراد نہیں ہیں بلکہ ہر زمانے میں ایسے افراد موجود تھے کبھی جو ہے بنی امیہ کبھی بنی عباس کے زمانے میں اور آج بھی ایسے افراد موجود ہیں اور قیامت تک ہی ایسے افراد موجود رہیں گے جو اس طرح کی گستاخیہ کرتے رہیں گے کبھی تو شاہ نے رسالت میں گستاخیہ کی کبھی شاہ نے مولا امیر المومین گستاخیہ کی یقینا یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جس میں اہم تاریخ میں نظر آتا ہے کہ ایک عالم نماز شخص جس نے بی بی سلام اللہ علیہ حق وہ بی بی جو آج عالم اسلام جس کو اہمیت دیتا ہے ہم ہی نہیں مکتب تشیع نہیں بلکہ مکتب اہل تسنن کی یہاں بھی بہت زیادہ معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں اور جن کے قول کو سچ مانا جاتا ہے جن کو صدیقہ مانا جاتا ہے ایسی بی بی کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا آپ کو خطاوار کہنا معضلہ آپ کو گنہگار کہنا اور آپ کو غلطی پر سمجھنا خود اس شخص کی غلطی ہے یوں کہا جائے کہ اس کے والدین کی غلطی ہے کہ جو اس طرح کے غلط بیانات دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ شہزادی صلی اللہ علیہہ کہ جس کی عظمت اظہر من الشمس ہے ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی عظمت آپ کا مقام آپ کی منزلت آپ کی اسمت آپ کی تحارت آپ کے فضائل آپ کے کمالات کو بیان کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا اور چونکہ اظہر من الشمس آپ کے فضائل کمالات و ناقب ہے اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں عوام جانتی ہیں لوگ جانتے ہیں کہ بالخصوص مناطقہ بھی یہ کہتے ہیں اہل منطقہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز اوضہ الواضحات ہو اس کو واضح کرنا اس کو بیان کرنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اور یقینا شہزادی صلی اللہ علیہ کی عظمت کو ثابت کرنا صدیقہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کو ثابت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سورج کو روشنی دکھا رہے ہوں اور یقینا تمام عالم سلام کا یقیدہ ہے اور بالخصوص مکتب تشریعوں کا یقیدہ ہے کہ بی بی معصومہ تھی بی بی صدیقہ تھی اس کے بے شمار دلائل آیات روایات کی روشنی میں کتب میں موجود ہیں فریقین خاش سنی کی کتب ہو خاشیہ کی کتب ہو فریقین کی ہاں بے شمار روایات موجود ہیں ہمیں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چند روایتیں کہ جو معصومہ سلام اللہ علیہ کی صداقت پر دلیلیں ہیں سب سے پہلی دلیل آپ دیکھئے کہ قرآن مجید نے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو صدیقہ آئے یا صدیقہ آئے جیسے کہ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کے بارے میں خداوند عالم نے آپ کو صدیق نام سے یاد کیا جناب ادریس علیہ السلام کے جن کو خداوند عالم نے آیت قرآنی میں صدیق لقب سے یاد کیا اسی طرح سے جناب مریم صلوات اللہ علیہ سورہ معایدہ کی آیت میں جناب عیسیٰ کا جب تذکرہ کیا خداوند عالم نے تو کیا فرمایا کہ جناب عیسیٰ جو ہے سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے اللہ یہ کہ آپ جیسے گزشتہ رسول تھے آپ بھی رسول ہیں لیکن اس کے بعد جو خداوند عالم نے فرمایا وہ امہ صدیقہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والد ماجدہ جناب مریم صلوات اللہ علیہ کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے مقام غور و طلب ہے مقام تفکر ہے مقام تدبر ہے مقام عبرت ہے ایسے ناقص عقل والے افراد پر جو بی بی کی عثمت اور طہارت پر شک کرتے ہیں یا ان کی صداقت پر شک کرتے ہیں کہ جب جناب مریم جیسی شخصیت کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے گرچ جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ وہ بی بی ہے جو جناب مریم سے بھی افضل ہیں فریقہ نے روایات کو نقل کیا ہے جو پیغمبر اکرم نے دنیا کی بہترین اور افضل ترین خواتین کو جو ذکری کیا ہے اس میں جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ کو سر سے افضل قرار دیا حتیٰ کہ آپ کی والدہ گرامی سے بھی آپ کو افضل قرار دیا تو جب جناب مریم جیسی شخصیت صدیقہ ہیں تو جو فخر مریم ہیں کیا وہ صدیقہ نہیں ہو سکتی کیا وہ سچ نہیں بول سکتی اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہم روایات کو دیکھیں تو خدا علیہ سنت کی بے شمار کتابوں میں جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ کی صداقت کے بارے میں موجود ہے جیسے کہ خود آئیشہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے پیغمبر کے بعد روح زمین پر جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ سے زیادہ سچا کوئی شخص نہیں دیکھا کوئی ذات نہیں دیکھی کیا فرماتی اس روایت کو مختلف مسانید نے ذکر کیا ہے اہل سنت کی جس میں مسند ابو یعلا موجم العوسد مجمع الزوائد اس روایت کو باقاعدہ سند معتبر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ فاطمہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سچا نہیں تھا بعد پیغمبر اس کے علاوہ خود ہمارے یہاں بھی بے شمار روایتیں ہیں جو آپ کی صداقت کی گواہی دیتی ہیں جیسا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے آپ نے کیا فرمایا اِنَّا فاطمہ صدیقتن شہیدہ کہ ہماری جدہ ما جدہ صدیقہ بھی ہیں اور شہیدہ بھی ہیں یعنی گویا جناب فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ کی وہ ذات ہے جن کی عصمت جن کی صداقت جن کی طہارت آیات سے آیات تطہیر ہے سورہ دہر ہے اور بے شمار آیات مباحلہ ہے جو جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ کی طہارت اور عصمت کو بیان کرتی ہیں اور عجیب حالت یہ ہے کہ جناب مریم جن کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے لیکن جب ان کی عصمت کی باری آئی تو ان کی عصمت کی گواہی کیلئے جناب عیسیٰ نے گواہی دی کیا کہا جس وقت لوگوں نے جناب مریم پر اشکال کیا اعتراض کیا کہ یا اختِ حارون کہ اے حارون کی بہن کہ جو تم نے کام کیا ہے نا تو اس سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہے جناب مریم پر جب تحمد باندھی گئی تو اس وقت جناب مریم نے کچھ نہیں کہا حکم پروردگار کے مطابق بس اشارہ کیا ہے جھولے کی طرف جب جھولے کی طرف اشارہ کیا ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا یہ ہم سے کیسے گفتگ کرے گا جو بچہ جو جھولے میں ایک مرتبہ جناب عیسیٰ گویا ہوئے جناب عیسیٰ کیوں گویا ہوئے حکم خدا سے آپ اپنی مادر کی عصمت کی گواہی دینے کے لئے کیا فرمایا یہاں جناب عیسیٰ مریم کی گواہی دے رہے ہیں اسمت کی یہ اسمت کی گواہی جو جناب عیسیٰ اپنی ماں کی دے رہے ہیں لیکن سلام ہو سلام ہو ہمارا جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ پر کہ جو آپ نے رسالت کی اسمت کی گواہی دی ہے اور اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو لوگ مباحلہ میں دیکھیں کہ خود جناب مریم اور جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ میں فرق واضح ہو جائے گا کہ یہاں مریم کی گواہی نبوت دے رہی ہے لیکن وہاں مباحلہ کے میدان میں اسمت کی گواہی جو ہے نبوت کی جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ دے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی اسمت صداقت روز روشن کی طرح سے آیا ہے اگرچہ کچھ عقل کے اندھے ایسے ہیں کچھ ایسے افراد ہیں جو بھہکے ہوئے ہیں اور یقینا ان کے دلوں میں مرض ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے اگر مطالبہ کیا تو خطا پرتی تو بی بی نے کیوں مطالبہ کیا یہ اس لیے مطالبہ کیا کہ آپ کے والد نے فدق آپ کو حبہ کیا تھا اور تمام عالم اسلام جانتا ہے فریق ان کے بے شمار روایت موجود ہے جب آیت نازل ہوئی پیغمبر سے کہا گیا اپنے قربہ کا حق دیں تو چونکہ پیغمبر کو جو فدق ملا تھا یہودیوں سے پیغمبر اکرم نے اپنے بیٹی کو حبہ کیا تھا یہ کوئی مال غنیمت نہیں تھا کہ جو دلائل کے لیے لوگ مال غنیمت کی لے آتے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ انفال میں سے تھا فے میں سے تھا خود پیغمبر کے جوہزاتی ملکیت تھی کہ جس کو آپ نے اپنی بیٹی کو حبہ کیا تھا اور اسی کا مطالبہ بی بی نے کیا تھا دربار میں بھی آپ نے خدبے میں یہی کہا تھا کہ لوگو جان لو کہ میں فاطمہ بنت محمد ہو میرے بابا محمد ہے اور کبھی میں چھوٹ نہیں بولتی آپ کی عصمت آپ کی صداقت کی گواہی خود وقت کا صدیق اکبر جس کو امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کہا جاتا ہے آپ نے گواہی دی اور آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں چاہے دنیا جس کو بھی صدیق اکبر کہے لیکن روایات میں موجود ہے کہ اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو امیر المؤمنین کی ذات ہے حتی کہ آپ نے خود کہا کہ انا صدیق الاکبر و انا فاروق العظم و انا النبع العظیم کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں مہیں فاروق عظم ہوں اور مہیں نبع عظیم ہوں کہ جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہوں اور میرے بعد جو بھی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدیق اکبر گواہی دے رہا ہے کہ بی بی جو ہیں سچ ہیں اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں کہ کسی نے جب چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بی بی کو غسل کس نے دیا تو اس وقت امام نے فرمایا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس لیے کہ ایک صدیقہ کو صرف صدیق ہی غسل دے سکتا صدیق کے علاوہ کے غسل نہیں دے سکتا ہے تو اگر ان تمام روایتوں کو دیکھیں تو ہمارا تو یہ مضبوط عقیدہ ہے اور یہ ایسا اٹل عقیدہ ہے ایسا پخت عقیدہ ہے جس طرح سے ہم انبیاء کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے معصومین کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم تھے خداوند عالم نے انہیں معصوم پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اپنی شہزادی جناب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ معصوم تھی خواہ کوئی بھی ہو گناہوں گناہن کبیرہوں گناہن صغیرہوں حتیٰ کہ خطہ اور نسیان تک بھی ہم اپنے ذہنوں میں نہیں لاسکتے اس عظیم عظیم المرتبت اس عظیم المنزلت بی بی کے لیے کہ جس کی تعریف خداوند عالم نے کائنات میں کوئی حیثہ نہیں ہے کہ جس کا شکریہ خداوند عالم نے ادا کیا ہو لیکن سورہ دہر گواہ ہے کہ جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی قربانیہ وہ ہے کہ خداوند عالم خود شکر کر رہا ہے خداوند عالم خود کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ فعل مشکورہ ہے قابل شکر ہے یعنی خود خداوند عالم بی بی کا شکریہ ادا کر رہا ہے خود پیغمبر اکرم آپ کے لیے احترام کے لیے اٹھ رہے ہیں بے شمار فضائل ہیں مجھے زیادہ بیان نہیں کرنا ہے آپ سوچئے کہ عصمت کبراکو عظیم درجہ کہ بی بی کے لیے یہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ اے بیٹی تمہاری عظیم منزلت یہ ہے کہ تمہاری رضا میں خدا کی رضا ہے تمہارے غضب میں خدا کا غضب ہے جس سے تم راضی ہو اس سے خدا راضی ہے جس سے تم غضبناک اور ناراض ہو اس سے خدا غضبناک اور ناراض ہے جب یہ عظمت ہے بی بی کی یہ شرف ہے بی بی کا اور بس آخر میں ایک جملے کو ختم کروں کہ پیغمبر اکرم نے یہاں تک فرمایا کہ خداوند عالم نے عام مومنین پر یہ احسان کیا لقد من اللہ علی المومنین ازباس فیہم رسولا خدا نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ مجھے ان میں رسول بنا کر بھیجا لیکن مجھے رسول پر خدا نے یہ احسان کیا کہ مجھے فاطمہ جیسی ذات عطا ہے جب ایسی عظیم المرتبت بی بی عظیم المنزلت بی بی کہ جس کے ہاں نہ خطا کا تصور ہے نہ گناہ کا تصور ہے نہ نسیان کا تصور ہے ایسی بی بی کو خطاکار کہنا دراصل خود اس انسان کے شجرے میں خطیا کی دلیل ہے خود انسان کے علم میں خطا کی دلیل ہے خود انسان کے عقل میں خطا کی دلیل ہے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سورج کی طرف تھوکتا ہے تو یقیناً اس کا تھوکنا خود اس کی طرف پلٹ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سورج کی طرف جو ہے اس طرح سے تھوک اچھالتا ہے تو آج نہیں تو کل اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اس دنیا میں بھی زلیل ہوگا اور آخرت میں بھی زلیل ہوگا اس لیے کہ جو بھی جس طرح سے بھی بی بی صلوات اللہ علیہہ کو عذیت تکلیف پہنچاتا ہے دراصل وہ صرف بی بی کو نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ خداوند عالم کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور جو خداوند عالم کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں زلیل و رسوہ ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہاں تک کہ خود خدا اس پر لانت بھیجتا ہے ملائکہ اس پر لانت بھیجتے ہیں مومنین صبح و شام اس پر لانت بھیجتے ہیں تو ایسے افراد جو بی بی کو خطاوار سمجھتے ہیں صرف ایک ذات کو ایک شخصیت کو بچانے کے لیے نہ جس کی صداقت قرآن میں موجود ہے نہ جس کی صداقت کی گواہی روایت میں موجود ہے صرف اسے بچانے کے لیے ایک ایسی پتاہرہ زاکیہ معصومہ مبارکہ اتنی افضل ترین خاتون کو اس طرح سے کلمات سے نوازنا یقیناً افسوس کا مقام ہے اور وہ بھی ایک مسلمان انسان ہو کر ایک عالم نمہ انسان ہو کر اس طرح کی الفاظ کرے تو باقی انتعصف کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے لہذا ہم سوچیں غور کریں تدبر کریں کہ بی بی کی عظمتوں کو ذہن میں لائیں بی بی کے بابا کے بارے میں سوچیں کہ یقیناً رسول خدا کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب بھی جب بھی رفضل خدا یہ محسوس کریں گے کہ ان کی بیٹی پر اس طرح کے تحمد اس طرح کے بہتان اس طرح کے اتحام لگائے جائیں تو یقیناً اس سے پیغمبر اکرم کی ذات کو بھی تکلیف ہوگی اور جب پیغمبر اکرم کی ذات کی تکلیف ہوگی تو خدا بھی ناراض ہوگا اور جو لوگ ہر آزان کے بعد باقاعدہ علی الاعلان مائک سے یہ دعا کرتے ہیں وردقنا شفاعتہو یوم القیامہ کہ پروردگار ہمیں نبی کی روز قیامہ شفاعت نصیب کر تو میں ایسے افراد کو کہنا چاہوں گا جو بیٹی کو ناراض کرتے ہیں اور باپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں ایسے لوگ کام آقل ہیں یاد رکھیے کہ اگر آپ نے بیٹی کو تحمد لی بیٹی پر الزام لگایا بیٹی کو خطاوار کہا اور ان کے بابا سے اگر آپ شفاعت کے طلبگار ہیں تو یہ آپ کے کم علمی کی بھی دلیل ہے کم عقلی کی بھی دلیل ہے اور ساتھ ساتھ میں اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نہ تو عصمت پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور نہ ہی عصمت بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں خدا وند عالم ایسے افراد کی ہدایت کرے اور اگر ہدایت نہیں ایسے افراد اگر دنیا میں ہدایت نہیں پاتے تو انہیں پروردگار انہیں زلیل و رسوہ کرے اور آخرت میں انہیں عذاب جہنم اور وہ دردناک عذاب جو دشمنان خدا دشمنان رسول کے لیے رکھا ہے خدا وند عالم نے ایسے عذاب میں ایسے افراد کو محتلع کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما